تب ہی لوگ باہر نماز پڑتے ہیں جب اندر کی کیپیسٹی فل ہو جائے اس وجہ سے اس طریقے کی ایف آئی آر کا کوئی بھی جواز نہیں پیدا ہوتا ہے جنہوں نے بھی ایف آئی آر جن کے بھی خلاف کی احس کو فوراً واپس لیا جائے سبیہ کو اپنے ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے مسلمانوں کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں ان اللہمہ صابرین پر پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے مسلمان اس بات کے تحیہ اور عظم کر لے گی ہر حال میں اپنے بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم اور بیس پوسیبل تعلیم و تربیت کا نظم کریں گے میرے ساتھ اس وقت باتشیت کرنے کے لیے مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب موجود ہیں سوال یہ ہے مولانا کہ سترہ سو لوگوں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے الگ الگ تھانوں میں کانپو کے جس میں آروپ یہ ہے کہ سڑک پر عید کی نماز ان کے ذریعے ادا کی گئی تھی آپ کا وقت تک یہ دیکھیں کہ قانون کا سبھی کو پالن کرنا ہے فالو کرنا ہے اور تیواروں کے وقت میں زیادہ باتیں کافی معاملے کو ریلیکس کیا جاتا ہے اور جہاں کہیں بھی مسجد بڑی ہوتی ہے یا بڑا بڑی عیدگاہ ہوتی ہے تو وہاں پہ آلڈی روڈز سب بند کی جاتی ہیں اور تب ہی لوگ باہر نماز پرتے ہیں جب اندر کی کیپیسٹی فل ہو جائے اس وجہ سے اس طریقے کی ایف آئی آر کا کوئی بھی جواز نہیں پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے میری ایڈمیسٹریشن سے یہی پیل ہیں کہ جنوں نے بھی ایف آئی آر جن کے بھی خلاف کی ہے اس کو فوراً واپس لیا جائے لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ سترہ سو لوگ اس میں ایف آئی آر میں جن لوگوں کو ڈالا ہے سترہ سو لوگ ہیں یہ خود میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے تو کیا سڑک پر دس پندرہ منٹ کے لیے کہیں اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ اس پر ایف آئی آر درج ہو جائے گی یہ عام طور پر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں عید کا موقع تھا عید کا موقع ہوتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپ دیکھئے جو مختلف جلوس نکلتے ہیں اگر آپ مسلمانوں ہی میں لے لیں تو رب الاول کا اتنا بڑا جلوس نکلتا ہے سڑکیں پہ نکلتا ہے دن دن بھر روڈ بند رہتی ہیں محرم کا جلوس نکلتا ہے اور دوسرے مذاہب کے جلوس نکلتے ہیں تو دن دن بھر سڑکیں بند رکھی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں تو عیت اور بقرید دو ہی بڑے فیسٹیبلز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان تمام باتوں کو ہمیشہ ایڈمیسٹریشن نے کنسیڈر کیا ہے تو اس موقع پر بھی کنسیڈر کرنا چاہیے ہم ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کارروائی ہے اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ اگر کہیں رام نومی کا جلوس نکلتا ہے یا شبہ آترہ نکلتی ہے اس میں باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے شرارتی تت وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے دنگا کیا جاتا ہے ان لوگوں پر کہیں نہ کہیں دھیلے طور پر ایک کارروائی کی پرکریہ کی جاتی ہے لیکن اگر کوئی مسلمان اس میں سامنے آتا ہے یا نماز پڑھتے سامنے آتا ہے تو اس پر باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے مقدمہ بھی چلتا ہے اور جیل میں بھی اس کو ڈالا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں پر آپ لوگ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ سیلئے میں نے ارس کیا کہ جہاں جب ہم لوگ اپنی عبادت گاہویں میں کرتے ہیں اور صرف ایک ایک ایکسپشنل کیسز میں ایسا ہوتا ہے جیسا ہوا ہے اس وجہ سے سبی کو اپنے ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے بیدہ کنڈیشن کی آپ لو آف دا لینڈ کو فالو کریں گے تو اس وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ ہی قانون کو فالو کرتے رہیں فالو کرتے رہیں گے انہی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایڈمیسٹریشن سے یہی اپیل ہے کہ ایف آئی آر کو واپس لیا جائے ایڈمیسٹریشن آپ کی نظر میں کس طرح سے کام کر رہا ہے اس وقت موجودہ حالات میں پولیس پرشیاسن خاص طور سے نہیں اب اس سلسلے میں ابھی کہنا کچھ مناسب نہیں ہے لیکن یہ جو پارٹیکولر کیس ہے اس سلسلے میں ہم لوگ یہی اپیل ہے ایڈمیسٹریشن سے کہ اس کو واپس لیا جائے مسلمانوں سے آپ کی کیا اپیل رہے گی تمام موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جس طرح کچھ نعرے باقاعدہ طور پر سامنے آتے ہیں ہندو راشت بنانے کی دیش کو بات کی جاتی ہے اور اس طرح کے جو نفرت انگیز نعرے ہوتے ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں تو ان تمام حالات میں مسلمانوں سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کیسے سیم بڑھتے ہیں صبر رکھیں یا کیسے آگے بڑھیں اور کیسے حالات کا مقابلہ کریں مسلمانوں کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں ان اللہمہ صابرین پر پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور جو بات اتمنان کی ہے وہ یہ کہ اپنا ملک ایک کونسٹیوشن اور آئین اور سمیدان کے مطابق چل رہا ہے اور اس کے مطابق آکے چلتا رہے گا اور بعض دفعہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور اس کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ظاہر جب آدھ اللہ پر پورا بھرحصہ کرنا ہے اور ملک آئین اور ملک کونسٹیوشن پر ہم سب کو پورا یقین ہے پورا اعتماد ہے تو لہٰذا ہم لوگوں کو اپنے حقوق ضرور حاصل ہوں گے بشرت کہ مسلمان اس بات کا تحیہ اور عظم کر لے کہ ہر حال میں اپنے بچوں کو ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈیا کے رول کو لے کر موجودہ حالات جو ہیں جس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ عتیق کا معاملہ عتیق احمد کا جو سامنے آیا اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عتیق تو گیا اب شائستہ تیری باری ہے مختار انساری کی باری ہے تو یہ ساری چیزیں پہلے سے میڈیا کے ذریعے جو تیہ کی جا رہی ہیں اور ایک نیریٹیف سیٹ کر کے چلایا جا رہا ہے اس پر آپ کا کیا کہہ یہ میری میڈیا سے یہی اپیل ہے کہ تمام جورنلس اور تمام میڈیا ہوسز اپنی ذمہ داری پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں اور یہی اس ملک کے بقا اور اس ملک کی تعمیر و ترقی اور سالمیت کے لئے لازمی اور ضروری ہے اور میڈیا تو جتنے بھی پلیس دیموکرسی کے ہیں سب کو اپنی ذمہ داری امانداری کے ساتھ نبھانی ہوگی آج عید کا موقع اور یہ عید ملن سماروں کیا جا رہا ہے جس میں آپ شریک ہونے کے لئے آئے ہیں شرکت کے لئے ایک کیا ایک پیغام دونوں سمودائے کے لئے کیونکہ اس وقت نفرت چرم پر ہے اور دونوں کے ہی بیچ اس کو پھیلانے کا کام بہت سارے شرپسند لوگ کر رہے ہیں جو دیش کو توڑنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیسے اس کو روکا جائیں عید کا جو بنیادی باقام ہے وہی محبت کا ہے اور اسی لئے ایک دوسرے سے گلے مل کر کے جو دلوں میں قدورتیں اور دوریاں ہوتی ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے اور عید کے موقع پر آپ دیکھیں تو ہمارے برادران وطن بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ہم سب سے عید ملتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں یہاں کی جو روایات ہیں جو یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہیں وہ انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گی شکریہ باتچیت کرنے کے لئے تو آپ نے سنا خالد رشید فرنگی محلی صاحب کو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں جو بھی لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ رام نووی کا تہوہار ہو یا پھر اگر عید کے دن کچھ لوگوں نے بڑی سنکھیاں میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگوں نے اگر نماز سڑک پر ادا کر لی ہے تو کوئی ایف آئی آر نہیں بننی چاہیے کوئی ایسا جرم نہیں ہے اگر مسلمانوں نے سڑک پر نماز ادا کر لی ہے کہ جس کے بعد سترہ سو لوگوں پر ایف آئی آر درج کی جائے اور سترہ سو لوگوں پر مقدمہ چلایا جائے پر شاسن کو یہ چاہیے کہ وہ ترنت ایف آئی آر کو واپس لے اور یہ جو سترہ سو لوگوں پر ایف آئی آر کی گئی ہے اس پورے معاملے میں تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں صرف اتنا ہے کہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے عید کی نماز ہوتی ہے اور اس نماز میں بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سڑک پر نماز ادا کی نہ کوئی دنگا ہوا نہ کسی نے ماحول خراب کیا نہ کسی نے کوئی پتھر بازی کی نہ کوئی شر پسند اناثر اس بھیڑ میں اس نماز میں موجود تھا کہ جس کے ذریعے کسی طرح سے بھی ماحول بھگاڑا جاتا تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر سترہ سو مسلمانوں پر ایف آئی آر صرف نماز پڑھنے کو لے کر درج کی جاتی ہے بلیسے کامیرپرسن نازم کے ساتھ نیوز ایم ایکس کے لیے ساحل نہ کوئی تب ہی لوگ باہر نماز پڑھتے ہیں جب اندر کی کیپیسٹی فل ہو جائے اس وجہ سے اس طریقے کی ایف آئی آر کا کوئی بھی جواز نہیں پیدا ہوتا ہے جنہوں نے بھی ایف آئی آر جن کے بھی خلاف کی احس کو فوراً واپس لیا جائے سبی کو اپنے ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے مسلمانوں کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں ان اللہم آسابرین پر پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے مسلمان اس بات کے تحیہ اور عظم کر لے کی ہر حال میں اپنے بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم اور بیس پوسیبل تعلیم و تربیت کا نظم کریں گے موسیقا